دوستو آدھ آپ میں ہوں آپ کا میرے زبان ڈاکٹر عمجد علی ہم پڑھ رہے ہیں خواج امیر درد کی غزلیات کی تشریح جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے سیشن میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ خواج امیر درد ایک صوفی شاعر تھے لیکن ان کے ہاں اشکیہ مزامین بھی ملتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شاعری کا جو ان کا جو پلڈہ بھاری ہے وہ تصوف کے اشاعر ہیں وہ صوفیانہ اشاعر ہیں وہ محبوب حقیقی کے عشق میں ڈوبی ہوئے اشاعر ہیں آج جو غزل ہم پڑھیں گے بہت مشہور غزل ہے اور یہ غزل بھی آپ دیکھیں گے اس میں کس طریقے سے انہوں نے جو تصوف برے اشاعر اور محبوب حقیقی سے مخبت کا اظہار کیسے کیا ہے اور کتنے وہ ان کا جھکاؤ جو ہے اس طرف نظر آتا ہے غزل کا مطلع ہے ارض و سما کہاں تیری وسط کو پا سکے یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے ارض و سما یعنی ارض زمین سما آسمان زمین اور آسمان اے خدا تیری وسط کو کہاں پا سکتے ہیں تو اتنا وسی ہے اتنا بڑا ہے اتنا ذلجلال ہے جببار ہے کوہار ہے طاقت والا ہے تجھے وہ نہیں سما سکتے یہ دل ہی ہے جس میں تُو سما سکتا ہے کہ شاعر نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ خدا دل میں رہتا ہے ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں بڑی مساجد بنائی جاتی ہیں بڑے بڑے مقامات بنائی جاتے ہیں کہ خدا یہاں ہے لیکن نہیں خدا بللنگوں میں نہیں رہتا ہے امارتوں میں نہیں رہتا ہے وہ تو دل میں رہ سکتا ہے تو خواجہ مردد کہتے ہیں کہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے میرا ہی یہ وہ دل ہے کہ جہاں تُو سما سکتا ہے جہاں تُو رہ سکتا ہے لیکن کمال کے یہ بات ہے کہ میرا ہی ہی کی طرف اگر ہم دیان دیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے اتنے قریبی محسوس کرتے ہیں رب العزت کو کہ میرا ہی دل ہے یادو یہ کہہ رہتا ہے کہ یہ صرف دل ہی ہے کہ جس میں تُو سما سکے لیکن وہ اپنے لئے کہہ رہے ہیں کہ میرا ہی دل ہے کہ میرے دل میں جو ہے خدا تو بستا ہے تو سما گیا ہے اگلا شئے دیکھئے وعدت میں تیری حرف دھوی کار نہ آسکے آئینہ کیا مجال تجھے موں دکھا سکے اب دیکھئے کہ آئینے میں ہم موں دکھتے ہیں تو ایک انسان کے دو بن جاتے ہیں ایک اکس ہوتا ہے اور ایک حقیقی ہوتا ہے لیکن یہاں شاعر خدا تالہ کی ودہنت خدا کا اکیلا ہونا تنخا ہونا اور واقعی کل خواللہ و آخد کی سچی تجدی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وعدت یعنی تیری تنخائی تیرا اکیلا ہونا میں تیری حرف دھوی نہ آسکے کہ کوئی بھی حرف دوسرا نہیں آسکتا ہے کوئی دوسری چیز نہیں آسکتی ہے تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں آسکتا ہے اور آئینہ کیا مجال تجھے موں دکھا سکے کہ آئینے کی کیا مجال کہ وہ تجھے موں دکھائے اور اس میں تیرا اکس نظر آئے کہ تو ہے ہی ایک ہے نہ تجھے دیکھنے کی کسی میں طاقت ہے نہ تجھے کوئی دیکھ سکتا ہے اور تیرا کوئی بھی ثانی نہیں ہے تو صرف ایک ہے یہی بات اس میں شاید کہنا چاہتے ہیں اگلا شئے دیکھئے کہ میں وہ فتادہ ہوں کہ بغیر عز فنا مجھے نقش قدم کی طرح نہ کوئی اٹھا سکے نقش قدم جو قدم کے نشان لگ جاتے ہیں پیروں کے نشان لگ جاتے ہیں میں وہ فتادہ ہوں فتادہ ہوتا ہے گرا ہوا پڑا ہوا کمزور میں وہ فتادہ ہوں میں وہ گرا ہوا ہوں کہ بغیر عز فنا مجھے کہ مجھے فنا کیے بغیر ختم کیے بغیر کوئی بھی جو ہے قدموں کے نشان کی طرح نہیں اٹھا سکتا نقش قدم کی طرح نہ کوئی اٹھا سکے کہ نقش قدم جہاں لگ جائیں پھر وہ اٹھیں گے نہیں یہ بات دوسری ہے کہ وہ برباد ہو جائیں تواہ ہو جائیں نست و نابود ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے لیکن وہ اٹھیں گے نہیں کہ جونکہ توں کہیں پاؤں کے نشان لگ گئے تو وہاں سے کوئی اٹھا لے اور پھر واپس ان کو وہاں ویسے کے ویسا لگا دے یہ ممکن نہیں ہے اور شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی ایسا گرا پڑا ہوں کہ میرا یہاں تو فنا ہونا تیہ ہے میرا اٹھنا وہاں سے تیہ نہیں ہے تو یہاں شاعر نے اپنے گھرے پڑھنے کی کو قدموں کے نشان لگنے کے ساتھ تشبیح دی ہے کہ قدموں کے نشان کی طرح میں بھی ویسا ہوں کہ جہاں لگ جاؤں وہاں سے اٹھ نہیں سکتا قاسد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے اس کا پیام دل کے سوا کون سما سکے قاسد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے قاسد سے مخاطب ہوتے ہیں اگر ہم کلاسکی شاعری میں دیکھیں تو قاسد کلاسکی شاعری کا ایک اچھا طویل استعارہ ہے شورا نے اس کو استعمال کیا ہے قاسد خط لے کے آتا ہے غالب نے استعمال کیا ہے دیکھے قاسد کو خط دیکھتا ہے نامہ بھار اس طرح کے ہمیں اچھے مصرے ملیں گے بڑے شورا کے تو یہاں پر یہ ہے کہ قاسد کو کہہ رہا ہے شاعر کہہ رکھا ہے کہ آپ جا تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تو میرا پیغام لے کے دے سکے میرے محبوب کو محبوب حقیقی کو اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے کہ اس کا پیام خدا کا پیام خدا تک کون پہنچ سکتا ہے وہ صرف دل پہنچ سکتا ہے اور خدا دل میں رہتا ہے یہی تو فرق ہے کہ ایک عارف انسان ایک متقی اور پرہز انسان وہ بھی آدمی ہے وہ بھی روز مراز زندگی گزارتا ہے اور ایک عام انسان ایک رند وہ بھی زندگی گزارتا ہے تو ایک عیاش انسان بھی زندگی گزارتا ہے لیکن سب کی زندگیوں کا ایک اپنا اپنا فرق ہے اپنا اپنا اپنی اپنی روشنی ہے سب کی تو جس کا دل کھلا ہے جس کا دل واہ ہے جس کا دل قدرت سے صاف ہے جس کا دل نفرت سے صاف ہے بک سے صاف ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو اسی دل میں خدا سما سکتا ہے اگلا شیئر دیکھ لیجئے جی کہ یارب یہ کیا تلسم ہے ادراک و فیم یا ادراک و فیم سوچ و سمجھ گور و فکر تلسم جادو یارب یہ کیا تلسم ہے ادراک و فیم یا دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے کہ دنیا میں جو یہ ادراک ہے فیم ہے سوچ و فکر ہے یا اس کی تفیم ہے اس کے اوپر مختلف تفسیریں ہیں زبانیں ہیں مختلف فکر ہیں مختلف تھیریز ہیں کہ یارب یہ کیا تلسم ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ آئے بڑے دانشور ہیں سوچنے والے ہیں لکھنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں جتنے مرضی دوڑ لیں دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے لیکن اے خدا آپ سے آپ کی ذات سے یہ لوگ باہر نہیں ہو سکے اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ سے باہر نہیں ہو سکے یعنی سب نے آپ کو تسلیم کیا خدا کو تسلیم کیا کہ خدا ہے یہ دنیا چلانے والا کوئی ہے تو یہ دنیا چلتی ہے باقی جتنے بھی فیم جتنے بھی اجادات جتنے بھی بے انسان کی ترقی وہ اپنی جگہ پہ ہے ستاروں سے آگے سماں اور بھی ہیں علامہ اقبال کا شیر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہے کہ آپ سے باہر نہیں جا سکے اور دوسرا یہ کہ بہت کچھ سمجھا دنیا نہیں لیکن اے خدا تجھے نہیں سمجھ سکے نہیں سمجھ سکے تیرا پتہ نہیں لگا سکے تیرا سراغ نہیں لگا سکے دنیا ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گئی منگل پہ پہنچ گئی دوسری دنیا ان کی تلاش کیا جا رہی ہے لیکن خدا کا سراغ نہیں پا سکے گو بیس کر کے بات بٹھائی بھی کیا حصول دل سے اٹھا گلاف اگر تو اٹھا سکے دل سے اٹھا گلاف گلاف جو ہم کا اپنا ڈھام دیتے ہیں کوئی چیز ڈھام دیتے ہیں ہم اس کو گلاف کہتے ہیں یا گو بیس کر کے اگر کوئی بات بیس کرنے کے بعد بٹھا دی یعنی ختم کر دی تو اس سے کیا حاصل ایک دو اشکاس میں آپس میں بیس ہوئی اور بیس سے ایک شخص چپ ہو گیا بات بیٹھ گئی بیس ختم ہو گئی تو اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے اس سے کسی کی جیت اور ہار نہیں ہوتی دوسرے مصرے میں جواب دیتے ہیں کہ دل سے اٹھا گلاف یہ جو دل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے جو دل کو ڈھام لیا ہوا ہے یہ اٹھا اگر اٹھا سکتا ہے اگر دل سے یہ اٹھا لیا دل واہ ہو گیا دل کھل گیا تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں بیس سے بات اٹھانے سے بات نہیں بنتی اگلا شئے دیکھیں جی اتفائے ناز عشق نہ ہو آب عشق سے اتفائے ناز عشق نہ ہو آب عشق سے یہ آگ وہ نہیں جسے پانی بجا سکے اتفائے نار عشق نہ ہو آب عشق سے عشق ہو گیا آسو اور عشق ہو گیا محبت کا انچہ درجہ اتفا ہو گیا شولہ اتفائے نار نار ہوا آگ اتفائے نار عشق عشق کی آگ کا شولہ جو ہے نہ ہو کہ محبوب حقیقی کے سامنے جو لوگ جا کر روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں راتوں میں عبادات کرتے ہیں محبوب حقیقی سے قربت کے متمنی ہوتے ہیں قربت چاہتے ہیں تو وہ آہسوں سے ہی ہو سکتا ہے وہ چیزیں پانی سے نہیں ہو سکتی یہ شیر اس طرح سے میر درد میں کہنے کی کوشش کی ہے اور ایک اور شیر تھا جو رہ گئے تھا کہ گافل خدا کی یاد پر مت بھول زینہار اپنے تین بھلا دے اگر تو بھلا سکے زینہار کہ ہرگز ایسا مت کر گافل جو گفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں گافل خدا کی یاد پر مت بھول کہ اے گافل اے گفلت میں پڑے انسان خدا کو مت بھول کبھی بھی مت بھول زرا دیر کیلئے بھی مت بھول ہاں اگر یہ کہا سکتا ہے اپنے دن بھلا دے اپنے آپ کو بھلا دے اپنے آپ کو بھول جا اگر تو بھلا سکے اگر تو بھولانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جا اور اس طریقے سے خدا کی ذات میں آپ نے آپ کو لگا دے خدا کے ساتھ اس طریقے کا اشق کر کہ اپنے آپ کو بھول جا اپنی کوئی سدبود نہ رہے اپنے کھان پان کی طرف دیان نہ رہے جب انسان بھول جاتا ہے تو ان چیزوں کی طرف ظاہر سی بات ہے کہ دیان نہیں رہے گا اپنی آیاش کی طرف دیان نہ رہے بلکہ اپنے آپ کو بھول جا لیکن خدا کو نہیں بلانا بہت اچھا زفر کا ایک شیر تھا کہ زفر آدمی نہ اسے جانئے چاہے ہو کتنا فہم و زقا اسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رکھا کہ تیش میں بھی آکے خدا کا خوف ہونا ضروری ہے اور عیش میں بھی خدا کی یاد آتی رہے تو وہی سب سے اچھی ہے مکتہ پہ آتے ہیں جی کہ مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو خشر ادر چاہے لائے با خود پھر نہ لاسکے مست شراب عشق دیکھو سارا شیر یہاں گمتا ہے مست شراب عشق کے شراب عشق کی جو مستی ہے جو محبوب حقیقی کے ساتھ عشق کی مستی ہے اس کا ایک الگ مزہ ہے اس آجزی اور انکساری میں ایک الگ مزہ ہے ان عبادات کا ایک الگ مزہ ہے نشہ ہے خمار ہے وہ بے خود ہے جس کو حشر کہ یہ اتنی بے خود ہے اتنی خود میں ہے کہ جس کو حشر کہ روز قیامت کا دن جس دن حساب ہوگا ساری دنیا پھر سے جگائے جائے گی اگر حشر بھی چاہے اے درد چاہے لائے کہ اگر حشر بھی چاہے کہ اس کو پھر سے لائے لیکن وہ خود اس کو واپس نہیں لاسکتا کیونکہ جو چیز ہو گئی وہ ختم ہو گئے تو وہ نہیں ہو سکتا اے درد چاہے لائے با خود پھر نہ لاسکے لیکن اس کو واپس وہ نہیں لاسکتا تو یہ تھی خواجہ میری درد کی اے غزل آپ ضرور اس کو دھیان سے پڑھئے گا اس غزل میں کیا کوافی استعمال ہوئے ہیں اور ردیف کیا ہے اس کو آپ چیٹ باکس میں لکھئے اور مشکل الفاظ کے معنی آپ چیٹ باکس میں لکھیں ڈکشنری سے دیکھیں یہ آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے پریکٹس ہے اپنے دھیان رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے خدا حافظ